اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے شراب کا جو ٹھیکہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پانی میں ڈوب جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں سافت و سیرو میں کہ کس پرکار سے گاؤں کے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں کیونکہ پانی جو ہے کافی بھر چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یمنا سے ڈھائی سے تین لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کتنے گاؤں پر بہاویت ہیں دیکھیں پانس سے سات گاؤں جو ہیں وہ کئی نہ کئی پر بہاویت بتایا جا رہے ہیں اور پولیس کی بھی یہاں پر موضودگی دیکھی جا رہی ہے تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی بشے کریں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گاؤں والے کی اس پرکار سے کٹے بھر بھر کر اب کہیں نہ کہیں آگے جرور لگائیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صافتہ سیرو میں یہ کس پرکار سے جو کٹے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جرور بھرے جا رہے ہیں تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں تاو جی کتنے گاؤں پر بہاویت ہوئے ہیں نیرے ہوگے جی کتنے پھر بھی ساتھ کون کون سے گاؤں ہیں کتنے ہوئے کتنے ہیں ساتھ ساتھ گاؤں گو برباد ہوگئے راستہ بلکل بند ہوگیا ساتھ گاؤں بھاویت ہو چکے ہیں آپ کو دکھانا چاہیں گے آگے بھی کس پرکار سے کھیتوں کے اندر پانی ہی پانی دیکھا جا رہا ہے اور کافی راستے بند کر ہو چکے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ سیرو میں کس پرکار سے جو ایک بھے کا جو محول ہے وہ کہیں نہ کہیں جرور یہاں پر بنا ہوا ہے اور پولس کی بھی یہاں پر موجودگی دیکھی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ سیرو میں جہاں پر بھی آپ کی نجر دوڑے گی وہاں پر پانی ہی پانی جو ہے وہ یہاں پر دیکھا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاحب تصویروں میں کہ کس پرکار سے جہاں پر دھان کی فصلے دکھائی دیتی تھی وہاں پر پانی ہی پانی فیلحال یہاں پر دکھائی دی رہا ہے اور ایک جبردست نقصان جرور ہوا ہے پچھلے دنوں میں دیکھا گیا کہ کس پرکار سے لگاتار کرنال کے اردگرد شیطروں میں برسات ہوئی اور اس کے بعد پانی کا جو استر ہے وہ کافی بڑھ گیا اور اس کے بعد حالات جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کتنے گاؤں پر بھاویت ہوئے ہیں سر کتنے گاؤں پر بھاویت ہوئے ہیں تقریباً بارہ سے پندرہ گاؤں پر بھاویت ہوئے ہیں کسانوں کو بہت موٹا نقصان ہو گیا جو یہاں پر کھیتی اپنا جو فصل ہوگا رہا تھی کون کون سے گاؤں ہیں سر بتا پائیں گے یہ ٹپو ہے جی خراجپور جڈولی اور محمد پور ہو گیا جارتر خطرہ آبی ہے لیکن ڈبکولی بٹ یہ ہے کہ ابھی جیسے دن میں ٹوٹی ہے نا تو پرساسن نے سمیرت تے اپنا کام کرا دیا تو اس کی وجہ سے مطلب سڑا بچا ہو گیا اگر رات ہوں دی تو رات کو تو مطلب ایک دن کی پٹڑی ہے وہ جیسے جیسے پانی کا رساہ ہوتا ہے تو بڑھتی جاتی ہے یہ ٹپو گاؤں کے پاس کا ٹوٹ گیا ٹپو سے تین چار گلے وہاں پر ٹوٹ گیا سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے نقصان کافی ہوا ہے نقصان کافی ہوا ہے کم آگیا جی پرماتمہ کیا گاتے کسی نے چھوڑیا تھا پیچھے سے برسات ہو رہی تو پانی دو یمنا میں گیرنا تھا یہ سب کھیت ہیں یہ راستے ہیں یہ کھیت ہے یہ راستہ ہے یہ ٹپو گاؤں پوڑ ہے پوڑ پر کم سے کم دس یا پندرہ فٹ پانی ہے دس یا پندرہ فٹ پانی ہے کوئی آڑا جانے بلکل بند ہے پرساسن موقع پر کھڑے ہیں ٹھیک ہے جتنی پرساسن مدد کر رہا کتنا فٹ پانی جو ہے وہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کیا لگتے ہیں آپ کو بارہ یا چودہ فٹ پانی ہے جو موقع پر ہے بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ودایک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جرور یہاں پر پہنچ چکے ہیں معاینہ کرنے کے لیے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ کرنال کے جو ڈی سی ہیں ایس پی ہیں وہ یہاں پر موقع پر جرور آئے تھے اور انہوں نے کہیں نہ کہیں معاینہ جرور کیا تھا فیلال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رام کمار کشیب جو کی ویدھائک ہے وہ بھی یہاں پر جرور پہنچ چکے ہیں اور گاؤں والوں کے بیچ میں ان کا درد جاننے کے لیے وہ یہاں پر آ چکے ہیں تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شریعہ روی ورشے کریں صاحب تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ سے دس فٹ پانی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جرور آ چکا ہے اور لوگوں میں ایک بھے کا محول جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جرور بنا ہوئے ہیں تو ویدائی جی یہ بات کر رہتے ہیں ویدائی صاحب کیا کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کے بیچ میں آپ درد باٹنے کے لیے آئے ہیں اور ایک جبردست نقصان ہے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے بہت ہی بہت ہی خطرناک مطلب سین دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی چتر مطلب استیتی ہے بہت ہی حالات خراب ہیں جو یمنا پارک کے میرے حل کے دس گیارہ گاؤں میں میں آج سب بھی گاؤں کا دورہ کیا ہے پانی کا جو لیول ہے پچھے سے بند ہو گیا ہے اب دیرے دیرے مطلب یہ کم ہونے جا رہا ہے اس کو روکنے کی ان کے سب سمسطے کو دور کرنے کے لیے بہت پورا آریجمنٹ کیا ہے کئی گاؤں میں کسیوں لگا رہتی ہیں کسیوں سے جو لوگوں کو جو ہے ان کو جہاں پھاسے ان کو نکالنے کام کیا جا رہا ہے جہاں پر کوئی کھانے پینے کی کوئی سمسطے ہے ان کے پاس دودھ پانی پچھانے کا کام کیا جا رہا ہے جیسے ابھی جب تی چھاپرا گام جیسے انہوں نے دودھ پانی کی بستہ کی بات کی تھی وہاں پر ان کو پچھانے کا کام کر رہے ہیں میں اب لاشٹ گام جو ہے جیسے تاپو ہے اس میں اور چیت جو سدھی دیتی ہے بہت خطرنا کہ مجھے لگ رہی ہے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے لگاتار اسی پرکار سے پچھلے سال بھی دیکھا گیا تھا کافی جو سطر ہے پانی کا بڑھ جاتا ہے اور جو نجلا سطر ہے وہ ڈوب جاتا ہے سرکار کی طرف سے اب تک کیا مدد کی گئی تاکہ آپ بھوشیے میں اس پرکار کی کوئی دکت نہ ہے سرکار کی طرف سے پوری بیوستہ دی جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے دو تین دن پہلے وارنی بھی دے دی گئی تھی ہے تو ان کو پتہ تھا شنکہ تھی پانی جرور آئے گا ستیتی خراب ہونے والی ہے سبھی ناغریکوں کو ستیتی سے وچنے کے لیے ان کو سوچنا دی گئی تھی بھی اگر کہیں ادھر ادھر کھیتوں میں ہیں تو وہاں سے نکل کر کے ایک سرکشی جنگہ پر آ جائیں پرساسن نے جو ہے ہر ایک تحصیل دار کی جو ہے کسیتی خوروں کی جو ہے ہر پرکارس تھی سب کی ڈوٹی لگا رکھی ہیں اور اس تیتی پر لگاتار وہ نجہ رکھے ہیں جیسے دیکھیں گا بلس پرساسن یہاں پر ہے پچھے وہاں پر جو پچھے تھوڑا سا پتہ لگا تھا یہاں سے پانی کا پرساسن کی طرف سے وہاں پر جیسی بھی بلا کر کے اس کو باندھنے کا کام کی جا رہا ہے تو اس سے جو ہے ایک بوری ستیتی ہونے سے اور باجان ستیتی خراب ہو جاتی پانی سارا یہ پھر گاؤں میں بڑھ جاتا اس کو روکنے کا کام کیا مشکلے میں بدا ہی دوں گا پرساسن کو دیکھے گا سمیں رہتے ہیں انہوں نے ستیتی کو سمار لیا ہے بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویدھائک پہنچے ہوئے تھے اور کہیں نہ کہیں آشواشن جرور دیا گیا ہے اور پرشاشنک جو عدیقاری کرمچاری ہیں پولیس کے وہ بھی یہاں پر جرور دیکھے جا رہے ہیں تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اپڈیٹ آپ کو دیت رہے گے